مزفر گڑ کے بعد پھر ڈیرہ اسمائل خان میں اور آج مردان میں میں نے ٹریلی فون کر کے ابھی دوستوں سے پوچھا کہ وہ اپنا مردان کے ہمارے ملیئرمات کی کیا پوزیشن ہے انہوں نے کہا کہ ایک دو رویا سڑک پر پانچ کلومیٹر تک ہم نے سپی کر لگائے تھے پورے پانچ کلومیٹر کا وہ ایریا اس ملیئرمات کے چوراکان کی وجہ سے زور سے پہلے بھر گیا تھا اب مزید بھی پبلک آ رہی ہے ان حالات اور واقعات میں آپ حضرات جزبت جائیں کانپستہ یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموز کا تحفظ کیا جائے گا آپ بھی جو کہتے ہیں کہ جائے گا وہ ہاتھ کڑا کر کے لہرہ کے کہنا کہ حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا اس قانون کو جو بدلنے کی کوچھت کریں گے وہ خود بدل جائیں گے اس قانون کو میں اس سے آگے ایک بات کہتا ہوں میری بلا سے گھوم بسے کے ہمارے میری بلا سے کوئی راضی ہو یا ناراض میں جنکے کی چوٹ علال اعلان کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموز کے تحفظ کا قانون اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے باغیوں کے متعلق پاکستان کے آئین میں جو کچھ درج ہے اگر کوئی معاقلال اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ختم ہو جائے گا یہ کبھی ختم نہیں ہوگی میرے بھائیوں ان حالات اور واقعات میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ اب انشاءاللہ اگلا ہمارا پڑھاؤ یہ اٹائیت فروری کو بلوچستان کے اندر ہے اس کے بعد انشاءاللہ سرگودے میں اسی ملین مارکہ پرسو والے دن خان کا سراجیہ پہ جمعیت علماء مجلس ختم نبوت کی مشتر کا میٹنگ طلب کر لی گئی ہے ہم دیکھیں جائیں تو گواہ بن کر جائیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے مسئلے کو اپنے سیاسی کا تاٹ کی بڑھوتی کے لیے اس مسئلے کو اپنی عزت کے اپنی عزت نفس کے لیے اس مسئلے سے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اس مسئلے سے کوئی اپنی وجاہت چمکانے کے لیے ان مسائل کو استعمال کرنا ہم کفر سمجھتے ہیں یہ مسئلہ سیاست کا مسئلہ نہیں یہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے قادیانی کھڑے ہوں وہ مرزا غلام آمد قادیانی کو نبی کہے قادیانی کھڑے ہوں غلام آمد قادیانی کے بی بی کو وہ سیدت النساء وہ اسے جو ہے وہ خدیدت قبرہ ام المومنین کہے قادیانی مرزے قادیانی کے خاندان کو اہل وید کہے قادیانی